یہ دیکھیں دوستوں بھائی صاحب ہمارا ایک چوزہ پھر سے مر گیا ہے یہ چوزہ اتنا در ایکٹیو تھا نا مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ مرے گا اچانک اس سے پتہ نہیں کیا ہو گیا بچارے کو ابھی فیدان کہیں کام کیا ہوا ہے اس سے پتہ نہیں ہے باقی جو جو چوزہ ڈھیلا تھا نا میں نے سمجھا میں سمجھ رہا تھا وہ مرے گا وہ بھی ڈھیلا ہے وہ بھی پتہ نہیں بچے گا کنی بچے گا وہ بھی دکھا رہے تو یہ دیکھیں مرکی اور چوزہ کو میرے فیلحال اس کیج میں شفٹ کیا ہے مجھے لگتا ہے اس کیج میں سوڑا سا مسئلہ ہوگا کہ آہ صبح کٹھائی ہے تو ابھی میرا دل بلکل ہی چوہا ہے نا مرکی بلکل خراب ہوتھ رہے تو ان میں سے ایک اور چوزہ دھویا ہے مجھے سارے ڈھیلے لگ رہے ہیں اب کیا کروں پتہ نہیں سب بچیں گے کنی بچیں گے میں سے جو ہے ایک اور ڈھیل ہے یہ بلکل ایکٹیو تھا اور بہتی کیوٹ تھا بہتی پیارا تھا یہ چوزہ نسیب میں نہیں ہوگا بس فیدان بھی جو ہینا آ چکا ہے اب انہاد ہو کے آیا ہے یہ دیکھیں اینک لگا کے آیا ہے کتنا خوش نظر آ رہا ہے ابھی اس سے پتہ نہیں ہے بھئی مسئلہ بن گیا یہ دیکھیں آسیدان مارا ایک چیزہ مر گیا یہی دیکھیں تو ابھی میں پیشان ہوتا ہے اینک اتاری تھی یہی دیکھیں اینک اتاری تھی تنا خوش نہ ہو مجھے کفی یہ دکھ لگا ہے صبح گھٹائی میں تو بھئی آتے سار کتنی بیڈ نیوز مل گئی ہے مجھے مر رہے ہیں سامن یا دیمار کیسے مل گئی ہے سیٹ اپ کو نظر بھی لگیا اور نیوز پیجن بھی آئے ہیں کافی دارے پکڑے نہیں جاتے لیکن دو تین دنوں سے بھئی کافی دارے مسئلہ چاہ رہے ہیں ہمارے سیٹ اپ پر تو پیرٹس بھی ہم نے سیل کر دیئے وہ اور کیا چیز کل کیا ہوا تھا پیجن بھی جو ہے ہمارا یہ دیکھیں کیسے آنک لگا ہی 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 ہیں آنکھوں کا مطلہ دے گا آنکھوں کا مطلہ نہیں یہاں اتنی دھوپ ہے دھوپ میں کچھ تو کچھ فائدہ ہوتا ہے یہ بھائی صاحب بہت دار آپ سے سارے سبھی کو میں نے بھی جانا پر ڈالا ہے چلو یار فیزان صاحب کو باہی نکال سبھی کجن کو باہی نکال دھوپ تھوڑی سی لگواتے ہیں چلو نکالو بھائی سبھی کجن کو باہی نکالو تو دھوپ میں رکھتے ہیں کیا ہوا ہے؟ کیج کدھ رکھے؟ سبھی کیجے سیل کر دیا مذاق نہیں کردے؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ سیل کر دیا کبھی چلی نہیں سیل؟ آج جا لکھا سیل کر دیا اللہ بندے بتایا نہیں اکیلا چلا لکھا سیل کرنے کے لئے موستو میں کوئی چیز بھی سیل نہیں کر کے آیا فیضان کے ساتھ مذاق کر رہا تھا پرینک کر رہا تھا تو فیضان سبھی کیجے سکتا ہوں شام کے ٹائم میں اس ادھر سے شفٹ کر دیو او بھائی صاحب یہ کیا یہ تو ہمارا مٹھو بار آگیا ہے اس کو کام چک کر یہ اڑ گیا نا بھائی تو مسئلہ بنے گا کٹنے کے لیے آئے گا ہاتھ آگے کر او بھائی کس طرح کٹنے کے لیے آرہا ہے سب ہی کے جس کو میں نے ادھر شفٹ کر دیا تو کمرے کا اندر اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے رات کے ٹائم پنکھا بھی چلاتا ہوں لیکن کافی ذرا ہیٹ ہے تو فیلحال یہ ہم نے دروازہ خود لگا اوہ نا کر یار فیلان مٹھو مٹھو یہ خود ہی یہ کیج کے دروازہ خود ہی اٹھا کے باہر آجاتا ہے فیلحال اس کا کیا حال ہے اس کے لیے بھی اچھا تھا کیج بنواتے ہیں اس کے لیے کیج نہیں تاہر لے کے آتے ہیں ہمیں اچھا تھا تاہر وہ بھائی کٹنے کے لیے آتا ہے اب یہ مائی صاحب کافی درہ بڑا ہو گیا اب یہ ان پر پمندی ہے میں نے آپ کو کہا بھی تھا یہ بھائی صاحب ان لیگل پڑھ لیا ہے تو ان کو جب وائیڈ آئیس والوں کو پتا چل گیا تو انہوں نے بھائی چھاپا لگا لینا تو مجھے در لگا ہو گیا کافی دنوں سے اب دوستو آپ نے بتانا کیا کرنا چاہیے بچارہ آپ کو رکھ بھی نہیں سکتے اب ہمارے پاس چار کے قریب رہ گئی ہے تین بڑے والے گرین پیٹس جو ہے کٹھا جسے کہتے ہیں اور یہ ایک رہ گیا یہ دیکھیں اب اس کو بند کرتا ہوں اس کے کیج کے اندر اور سبھی کیج جس کو جو ہے تیتر والا کیج سبھی کو میں نے اس کے اندر شیفٹ کر دیا میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کلام سے دروازہ کھلنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ ہمارے تیتر پڑے ہوئے یہ دک ہے یہ ہماری دفت ہے اور یہ کافی در لگتی ہے اور یہ ہمارے باقی سب ہی پرندے اور یہ بھائی خودتی بھائی آگیا دروازہ کھول دیئے خیدان چکا کچھ دروازہ کھول دیئے اب یہ دروازہ بھی کھول دیتا ہے ٹیڑا کر دیا دانت کے ساتھ اس کے لیے چونچ میں کافی جاڑا طاقت ہے اس کے لیے مضبوط سا کیج بنوانا پڑے گا بس ٹھیک آئے ہیں اب کرتے ہیں اس کا بھی حل کرتے ہیں اس کے پڑ بھی بڑے بڑے ہو گئے ہیں اب یہ اوڑ بھی سکتا ہے او بھائی او بھائی ٹماتر میرچی بھی میں لے آئے ہوں چٹنی بڑائی ہیں چٹنی نہیں بڑنا نہیں تو اب یہ میٹھو کو ڈالتا ہوں میٹھو کو میں اندر بند کر دیا ہے تو کیج کا لوگ یہ جو ہے نا ہمارا میٹھو ہے اس کو بند کر دیا ہے بھائی سے خود ہی باہی نکل آتا ہے اب جو کیج کا سائٹ ہے نا اس سائٹ پہ کر دوں گا ابھی میں ٹوائٹر میں اسے سب کو لگتا ہوں ہمارا میٹھو کو لگا دیتے ہیں ابھی میرچ پس نہیں پڑا ہوگا ابھی میرچ پس نہیں پڑا ہوگا ملوک لگا دیتی ہیں ادھال مالا میرچ اللہ سے کام دیا ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے سب کو مرچ دانگا ہے ڈال دیا ہے اور ایک مرگ کو بھائی نکال دیا ہے یہ مجھے دیکھا ہے ادھال پانی کا چھڑکاؤں کر دیتے ہیں بھائی سے مرگیں آ کے بیار جاتے ہیں چھاؤں میں تو بہت زیرا فائدہ ہو جاتا ہمارا فیدان یہ صحیح کام کیا نا کام تو بلکل ٹھیک ہے یا فیلحال ہمارے پاس بجھٹ نہیں ہے کافی دن ہوگے بیسے چٹنی کے ساتھ روٹی نہیں کھائی ہمیں چٹنی تو سب آتا مزار کرتا رہتا لیکن ہمارا چودہ مر گیا اس کو بھی کافی دکھا ہے انشاءاللہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہمیں اتنی رو تو نہیں سکتے بھائی صاحب جو ہے جو زندہ جانور ہے ایک نیک دن جانا ہی ہوتا ہے پھلحال ہمارے نصیب میں نہیں ہوگا اس وئے ایسے تو کچھ ہی ہوتا پھلحال ابھی ہمارے پاس دس چودے بچیں ہیں ہم پتہ نہیں کتنے بڑے ہوتے ہیں ایک بھی بڑا ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہمارے نصیب دوں گا وہ ہی ملے گا تو پھلحال ابھی میں آپ کو چودے دکھاتے ان کو مالی سن والا پانی داخل دوں گا انشاءاللہ سے ریکوور ہو جائے گے تو ہم نے اپنے طرح سے احتیاط کرنیاں تو شفاہ اللہ کے ہاتھ میں ہے پھلحال دوستو یہ جو ہمیں نے اتنا بجٹ نہیں ہے جس کے وئے سے ادھر میں آپ کو اچھا تا کیجب وغیرہ بنواؤں پھلحال آپ اپنا پیار وغیرہ بھی نہیں دکھاتے تو آپ نے اپنا پیار وغیرہ دکھانا ہے چلو بھائی پیلو دانے کی طرف ایسی بس اٹھا لیتے ہیں دانہ انہوں نے کھا لیے جنا کھانے تھا تو پھلحال دانہ میں کھا لیتا سمال کر رہے کہ بعد میں کام آئے گا پیلے بھائی صاحب پانی بھی پیلے کیا ہے بیمار ہے کہ اس کے لیتے ہیں وہ ہے ہے دل آتے ہیں ٹائم سے ہم لے جاتے ہیں لہور مریض کو لہور لے جاتے ہیں یہ ہے تو یہ یا ہے اس کو منیسن مگر ہاں رہ دیتی ہیں بس انشاءال سے ٹھیک ہو دیتا بہای ساب کھوڑ دکٹر نہیں بننا میر بانی کر آکے دو مرگی ہیں پھر ڈاکٹر بننا ۲۵ ۲۵ ۲۵ بچ ہی نکلیتے نا ایک بیسے ہی مر گیا تھا پتہ نہیں یار سولہ انڈوں میں سے بس اب دس پچ گیا ہے بس دس کے دس بڑے ہو جائے نہیں چلو دوستو ابھی آپ سمجھ سکتے ہیں میں کدھر کھڑا ہوں تو ہماری جو بیک سائیڈ کی جو ہماری گلی ہے نا ادھر کھڑا ہوں تو یہ دیکھیں وہ پیچھے والی گلی ہوگی ہاں بیک سائیڈ کی جو پچھلی گلی ہے کتنی گندگی ہوئی ہے یار ادھر ہم کبھی آتے ہی نہیں پہلے ہم اپنے چوزے پہلے چھوڑتے تھے گلی میں ہم نہیں چھوڑتے تو ہمیں چھ سات ماہ پہلے جو اپنا پودا لگایا تھا ہی تھا نہیں نہیں چھوڑے چھوڑے تھے ہم مرگا چھوڑے تھا نہیں کافی چھوڑے تھے صبح کے ٹائم میں بھائی نکال لیتا ہے پھر شام گھر لے جاتا تھا دوستو ہم نے پودا لگایا تھا دوستو ہم نے پودا لگایا تھا بیل جو رسی کے ساتھ ہم اوپر لے جائیں گے اوپر ہمارا سیٹ اپ ہے ہم چھاؤں کریں گے بیل کی جو بیل ہوتے ہیں بھائی صاحب اگر بڑی ہو جاتی ہیں تو بھائی صاحب کافی موجے لگ جانے تھی پھول وغیرہ بھی لگنے سے اور جیتا تھا دوستو ایزر کی جہانہ صفائی وغیرہ کرواتے ہیں انشاءاللہ سے بہت جل سے صفائی کرواتوں میں دوستو ہم یہی پیار نہیں کرتے تو آپ کی ویڈیو آپ کو جیسے لگے آپ نے لگ نہیں بتانا ہے اور دوستو ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو مزا نہیں آیا ہوگا کمنٹ بھی نہیں کرتے آپ تو بس آپ نے اپنا پیار وغیرہ دکھانا ہے اس چینل کو ضرور صفائی کرنا ہے تو انشاءاللہ سے بہت جلد ہم نیو نیو پیٹس لے کریں گے وہ جیسے صفائی وغیرہ کرواتے ہیں تو دوستو ہم بھی یاد ہے میں اللہ حافظ